اسلام علیکم جی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ ہے جو کہ حامد میر صاحب کے خلاف مسلط کی گئی ہے اور وہ اس جنگ کا سامنا کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی جنگ نہیں ہے ان کے اوپر ان کے ٹی وی چینل جو ہے جیو نے ان کے پروگرام کرنے کے اوپر تاہک میں ثانی پبندی لگا دی ہے یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ یہ ساری پبندیاں یہ ساری جنگیں بھگت چکے ہیں سرکاری یوٹیوبر سرکاری سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اگر ان کو دھیاری میں اور کسی کو گالی دینے کا موقع نہ ملے تو ایس اوپی تیہ ہے کہ حامد میر کے خلاف ایک ٹرینڈ برگا کے گھر جاتے ہیں اور اس میں ریسٹ حامد میر اور ہنگ حامد میر کے ٹرینڈ تو ہم دیکھ چکے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ اتنا چوبتا ہے تو ذرا جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے یا کیا کرتا ہے کہ جس کی ویسے چوبتا ہے آہ حامد میر صاحب سے زیادہ میرا تعرف جو ہے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پروفیسر وارث میر رحمت اللہ علیہ سے ہے پروفیسر بڑی کمال کی شخصیت تھے نا وہ آہ جو تھے انہیں پہلے ہم نے نوائے وقت کے ایڈیٹوریل پیج پہ پڑھا جب ہم یونیورسٹی پہنچے تو ان سے پھر نیازتمندی حاصل کرنے کا موقع ملا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی جو ان کے خلاف جو اس وقت کیمپین چلتی ہے اور حامد میر صاحب کے خلاف کیمپین جو ہے وہ کوئی آئیسولیشن میں نہیں ہے یہ عطا ہے جی ان کے لیے انہی اناثر کی ان کے والد صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کا پروپیزنڈا ہوتا تھا ظاہر ہے اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا تو جس طرح کرایا جا سکتا تھا اس طرح کرایا جاتا تھا تو وارث میر صاحب جو تھے وہ ان دلیر لوگوں میں تھے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ مشرقی پاکستان کے اوپر جو چڑھائی کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو جو قتل کر رہے ہیں ان کے اوپر جو آپ بندوقیں تانے ہوئے ہیں خدارہ ایسا نہ کی یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہو گئے اب جب اور انہوں نے مضامین بھی لکھے اس کے اوپر جہاں پہ انہیں تقریر کا موقع ملا اور کیا آواز تھی ان کی حامد میر جو ہے وہ ان کی آواز کی وہ جو مطلب پاٹ دار اور جوب دار آواز تھی ان کو نہیں پہنچتا تو ظاہر ہے بیٹے کے اندر اتنا تو اثر ہوتا ہے لیکن ان کی زیادہ یا ہماری عقیدت تھی ان سے تو ہمیں وہ زیادہ اچھے لگتے تھے تو وہ انہوں نے جہاں پہ انہیں موقع ملا تقریر کرنے کا وہ تقریر کی اور تحریر سے وہ انہوں نے اس کی مضامت کی خیر پھر ultimate ہو گیا نائنٹین سیون کی ون کے اندر ثانیہ ہو گیا اور اس کے بعد نہ پھر وہ فلسفے کی طرف چلے گئے ان کے جو وہ حقایات خونچکان کے ناس سے جو ان کی کتاب بھی ہے انہوں نے جو مضامین لکھے وہ بہت ساری اس وقت کے جو نوجوان ذہن کی اندر سوالات تھے وہ ان کے جوابات تھے تو اس لیے جب یہ برس اقتدار آئی ہے مجید کی بیٹی تو اس نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو ریکنگنائز کریں جنہوں نے اس وقت مشرقی پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی ٹھیک ہے اور اس میں پروفیسر وارس میر صاحب کا بھی ایک نام تھا اور پروفیسر وارس میر صاحب کو انہوں نے ایوارڈ دینے کا اعلان کیا اب ظاہر ہے کہ اپنے باپ کی جو مراس ہوگی وہ تو بیٹا ہی لینے جاہے گا نا تو حامد میر صاحب وہ جو تھے وہ ایوارڈ وصول کرنے گئے اور وہ ایوارڈ وصول کیا اور ان کی وہ تصویر ہے وہاں پہ جو کہ آپ کو سوشل میڈیا میں اور وی لاغز کے اندر اور گروپوں کے اندر اس وقت گھومائی جا رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تصویر ہاتھ میں چڑ گئی اس کے بعد کیا ہوا کہ خاتون نے وہ لوگ جنہوں نے in violation of the agreement by the way surrender agreement کے اندر یہ بات تیہ کی گئی تھی کہ یہ جو یہاں پہ جو بھی خانہ جنگی ہوئی ہے اس کے اندر ججنے بھی گروپ تھے آج کے اس agreement کے بعد اس گروپ کے اندر شامل کسی بھی فریق کے خلاف کوئی قانونی یا extra judicial کاروائی نہیں ہوگی لیکن وہ خاتون چونکہ انہوں نے وہ تھی اصل میں نا قومی حکومت وہاں پہ بنی اور منگلہ دیش موڈل ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو بہت پسند تھا اس وقت تک تو وہ آئیں اور انہوں نے آ کے پہلے عدلیہ کو استعمال کیا پھر انہوں نے فوج کو اپنے تابع کیا اور اب تو ما شاء اللہ ان کی داستانیں ہنگری سے لے کے آدھا تو ہنگری خرید لیا وہاں کی فوجی جنتہ نے یا فوجی حکمران نے جس کو تیسری extension دیا انہوں نے ابھی پچھلے سال ہی تو انہوں نے پھر انی مچا دی جب آپ ایک فریق کو اتنا کھل کے کھیلنے کا موقع دے دیتے ہیں تو پھر وہ ہر طرح کی انی مچاتا ہے ہمارے ہاں تو لوگ غائب بھی نہیں ہوتے یا مار کہ نہیں پھینکے جاتے جتنی تعداد میں مقدار میں وہاں پہ مار کے پھینکے گئے اور خاتون کے اقتدار کے اندر اس کو جو عروج حاصل ہوا اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے البدر اور الشمس کا بھی خاتہ کھول دیا اور مجھے حیرت ہوتی ہے پانچویں پشت کی دوگلی ہے بلاغی جنگ کے مجاہدین کے اوپر کہ وہ البدر اور الشمس والے تو آپ کے ساتھ مل کے لڑے تھے نا اپنے ہم وطنوں کے ساتھ تو save the unity of پاکستان تو آپ تو ان کو ان کر لیجی اللہ کے بندوں چلیں دوسرے تو انہیں گالیاں بکیں لیکن آپ تو ان کو ان کریں لیکن یہ مطلب کہ پولیسی تو کسی وقت بھی چاہت تبدیل ہو سکتی ہے تو پولیسی شاید تبدیل ہے خیر وہ البدر اور الشمس کے جو نوجوان اس وقت انہیں مکتی بھانی بھارتی فوج کے ساتھ مل کے نہیں مار سکی تھی شہید کر سکی تھی اور وہ کہیں ادھر ادھر ہو تھے عرب وہ کوئی ستر سال کا ہو گیا کوئی اسی سال کا ہو گیا بابا کوئی بہتر سال کا ہو گیا اور اس میں صرف بدر شمس نہیں اس وقت وہاں پہ جو مسلم لیگ کی قیادت تھی جس طرح پاکستان میں مسلم لیگ ہے وہاں پہ بھی مسلم لیگ تھی ان کو بھی انہوں نے پکڑ پکڑ کے اور ایک سمری ٹرائل کوٹ بنا کے تو فانسی لٹکانا شروع گیا جب انہوں نے فانسی کی پہلی سزا دی مجھے یاد ہے عبدالقادر ملہ صاحب کو شہید کو تو حامد میز وعدہ فسٹو ڈیناؤنس کہ میں اپنے والد کا وہ اوار جو میں نے وصول کیا تھا میں وہ واپس کرتا ہوں احتجاجا اب یہ جو جھوٹ بکتے ہیں اور حامد میر صاحب کے خلاف آپ اختلاف کیجئے لیکن خقائق کو اتنے گھٹیا اور ڈھیٹ پن سے جو ہے وہ مسخمت کیجئے ٹھیک ہے ہاں اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک حامد میر کا قرض ہے وہ اتارا جائے اور اس کے حوالے سے بتایا جائے کہ وہ کوئی مطلب کہ پہلی جنریشن نہیں ہے اس مضاہمت میں نا وہ دوسری جنریشن ٹھیک خیر ایک تو یہ بات ہو گئی حامد میر صاحب نے جو گفتگو کی اس جنے کھڑے ہو کے وہاں پہ آہ وہ اسد تور کی مدافعت میں یا اس کی حمایت میں آہ اسی طرح کی گفتگو جو تھی وہ منیزے جہانگیر کر چکی تھی ٹھیک ہے حامد میر صاحب نے تو اس گفتگو کو آگے بڑھایا تھا اب منیزے ایک بہت بڑی ماں کی بیٹی ہے پھر منیزے کا انٹرنیشنل ایکسپویر بھی زیادہ ہے اور منیزے ایک خاتون بھی ہیں اگر ان کے خلاف اس طرح کی کاروائی کی جاتی تو زیادہ لٹر پڑتے ٹھیک ہے تو لہٰذا میرا خیر شاید اسی وجہ سے نشانے پہ حامد میر صاحب آ گئے ہیں حامد میر صاحب کا پروگرام بند ہو گیا ہے ان کے اپنے ٹی وی کے اوپر اور اس کی وجہ جو ہے وہ ان کی زامیہ بہتر بتا سکتی ہے ان کے جو امپلائر ہیں جناب میر شکیل اور رحمان صاحب وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی نیب کی کسٹڈی میں بہت سارا وقت گزار کے آئے ہیں اور مطلب کے ظاہر ہے اس کے بعد تو بندے کو بہت زیادہ سائیکو تھرپی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہیوی فیصلے جو ہوتے ہیں جن کا وزن اٹھانا پڑ جائے وہ تو وہ خود ہی لیتے ہیں وہ ان کی اولاد کے بس کی بات تو نہیں ہے تو لہٰذا یہ والا فیصلہ بھی ہو گیا کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ یہ پروگرام نہیں کریں گے اب اگر نیچرل فلو میں دیکھا جائے تو اگلا کیا ہوگا وہ حامد میر پہ حملہ ہوگا پھلے کو فیزیکل اسارٹ کیا جائے گولی گولیاں تو بچارے پہلے ہی وہ گولیوں میں خود کفیل ہیں تو اس لیے انہیں گولی کی تو شاید ضرورت نہیں ہوگی لیکن جو ان کے اوپر نفسیاتی حملہ ہو سکتا ہے جو ان کے خلاف گالم گلوچ ہو سکتی ہے جو بکواسیات ہو سکتی ہے وہ جو ہے وہ ضرور ہوگی نہیں ہونی چاہیے آہ آمد میر صاحب کے جو سوالات ہیں میسنگ پرسن کے حوالے سے وہ بار بار بات کرتے رہتے ہیں آمد میر صاحب کے جو سوالات ہیں آہ وہ پاکستان کے آئین کی اندر فنڈمنٹل رائٹ کے حوالے سے جو وہ بار بار ریز کرتے رہتے ہیں آپ ان کا جواب دیجئے اور دلیل سے دیجئے نہیں دے سکتے تو گالم کو لوچ نہ کریں اس کے اندر بڑے بڑے شرفہ اور بڑے بڑے نیک نام جو ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ حامد میر کو گالی دینے میں مصروف ہیں جن کی مبلغ وقت یہ ہے کہ اگر وہ آج ان کو فون کر دیں کہ سر آپ نکل اب تو خیر بند ہے لیکن کیپیٹل ٹاک میں آنا ہے یہ لوگ سر کے بل چلتے ہوئے آئے لیکن مطلب سوشل میڈیا پر شیئر نہ کر رہے ہوں لیکن آہ ان باکس ضرور کر رہے ہیں تو ایسے بزرگوں کو چاہیے کہ پاہن تو اڑا کام ہوئے کبرہ ڈیزائن بیکھو جا کے اسی سال دی عمر دیجے اگر آپ کو راتب ڈال ہی دی ہے پی ٹی آئی نے تو جر کے کھا لیں یار کوئی ایک آر اسائنمنٹ بندہ نہیں بھی تو کرتا نا کہتا نہیں یار یہ میں نہیں کرتا ٹھیک ہے ان کے اتنے باندھے ہوئے ہیں ڈبو وہ کوئی نہ کوئی اور کر لے گا یار آپ کو اپنا بڑاپا ضرور خراب کرنا ہے پھر ہم جیسے کہ ہتھے جب وہ چڑتی ہے تو ہم پھر ٹکا کے بیس نہیں فرماتے ہیں آگے سے اور کہتے ہیں آپ بڑے بطمیز ہوگی آپ تو ایسے نہیں تھے میں انہیں کہتا ہوں یار آپ کیوں ہم جیسے کے مون لگتے ہیں مجھے کیوں شیئر کرتے ہو یہ چیز ٹھیک ہے مجھے مائنس کر دو اپنی لسٹ میں سے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سٹے سٹرانگ احمد میر خود بہت سٹرانگ آدمی ہے جو بندہ دو گولیاں اپنی باڈی میں لے کے اپنا میرا دہمی جسم بد گیا نا احمد میر صاحب کو تو سٹی رائیڈ وغیرہ کی وجہ سے ان کی باڈی جو ہے برنہ کشمیری ہنڈا سماٹ ہوا کرتا تھا تو خیر یہ تھا احمد میر صاحب جو ہیں وہ اب لگتا ہے کہ یہ جو ٹینشن ہوگی اس وقت پچھلے دنوں یورپین یونین میں جو ریزولیشن پاش ہوئی تھی اس میں خاص طور پہ ازادیوں کے اظہار کے اوپر جو پبندی ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا آ جو بائیڈن نے ابھی تک ہمارے پرائیم میسٹر کی مبارک باد کی کال وصول نہیں کی اور ظہر آرمی چیف سے تو وہ کال کی وصول نہیں کر سکتا اس کے مطلب ہے ریاض کے پاکستان کے ساتھ وہ ڈریکٹ گفتگو میں نہیں آنا چاہ رہا جو بائیڈن جو ہے اسے پاکستان کو اس علاقے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بڑا ہی تجربہ ہے اور پاکستانی سیاستدانوں کے اس کے ساتھ ذاتی دوستیاں بھی ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں مارجنلائز کیا جا رہے ہیں وہ ہی جن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں آپ بھی علاج کے بہانے باہر چلے جائیں زداری صاحب کے بھی وہ یار ہیں انہوں نے ان کو ایک وہ نشانے پاکستان کے کیا ہوتا ہے وہ ایوارڈ بھی دیا تھا جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو نواز شریف کے وہ جاتی عمرہ میں تشریف لائے تھے لنچ فرمانے کے لیے تو وہ سیاستدانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اسی لیے غیر سیاستدانوں کی فون کال نہیں لے پا رہے نا تو ابھی وہ بھی برڈن ہے ایف ای ٹی ایف کی تلوار بھی لٹک رہی ہے مجھے خدشہ ہے مجھے جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چند لوگوں کی جھوٹی اور انعاؤں کے باعث جھوٹی اور کھوکلی انعاؤں کے باعث میرے پاکستان کے اوپر عذاب ٹوٹ جانا ہے یہ مجھے خدشہ ہے اللہ کرے میرا یہ خدشہ جو ہے وہ درست نہ ہو اللہ کرے میں غلط سوچ رہا ہوں لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی باعث اس پورے ملک کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا عذاب ٹوٹ جانا ہے اب جی ایس پی پلس جو ہے اس کا ایک پارٹ بھی انہوں نے اوپر سے نیچے کر دیا یہیس سے نو کر دیا تو یہ جتنی بھی اکنامک ریکوبریاں ہوں گی نا یہ ساری موں کے بل گر جائیں گی تو اس لیے میری دوسرے فریق سے گزارش ہے حامد صاحب کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں انہوں نے کون سی ایسی کوئی غلط بات کہہ دی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے جنرلسٹوں کے مظاہرے کے اندر بیٹھ کے بات کی تھی جو پاکستان کے کسی مین سٹریم میڈیا کے اوپر نشر نہیں ہوئی ٹھیک ہے دل میں تو لوگ خدا کو بھی برا کہہ دیتے ہیں بابا زہیر کشمیری صاحب جو تھے وہ جب پریس کلاب میں بیٹھ کے تاج کھلا کرتے تھے تو کیا وہ خدا کے ساتھ براہ راست نہیں ہوتی تھی ان کے کلام اور جس زبان میں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا لیکن وہ ان کا اپنے رب وہ کہتے تھے میرا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے تم کون ہوتے ہو مجھے گھینے والے ٹھیک ہے نا ہاں وہ بہت بڑے شاعر گزریں جی تو اس لیے گزارش یہی ہوگی کہ تھوڑا سا ہولڈ کریں آپ کے ان انہوں کے باعث اس ملک کے لیے مصیبتوں کے بادل جو ہیں وہ افق پہ نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے اس طرح کی تمام بلاؤں سے دعا کیجئے گا اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے